خدا ونیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی کے لیے زبور 81 سے زبور 87 کی تلاوت کریں ان مضامیر کے اندر خدا کی اچھائی اور بنی اسرائیل کی بیراروی راست عدالت اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے دعا خدا کے حضور میں رہنے کی برکتیں حق پر چلنے کی اخواہش خدا کی اچھائی اور قدرت سیون کی شان و شوکت ان باتوں کا ذکر ہم میں ملتا ہے لیکن روحانی خیال کو حاصل کرنے کے لیے ہم زبور 81 کی تیرہویں اور چودہویں آیت پر گوھر کریں گے پاک اللہ میں لکھا ہے کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری رہوں پر چلتا میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا آمین ذرا سوچیں کہ جب دعوت بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل یہاوہ کی پرستش کرتے تھے تو بنی اسرائیل کی کیا شان و شوکت اور کیا شہرت تھی لیکن پھر یہ پڑھ کر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ سلیمان کے گناہوں کے باعث بودھ پرستی عام ہو گئی اور سلطنت میں انتشار پھیلنے لگا اور آخرے کار ملک کے ٹکڑے ہو گئے اگر بنی اسرائیل خدا سے وفادہ رہتے تو وہ ان کی سلطنت کا جلال برقرار رکھتا لیکن وہ لوگ اپنی مرضی سے احسان فراموش بنے اور خدا سے پھر گئے اور اس کی فرما برداری کرنے سے منکر ہو گئے اس وقت سے ان کے زوال کی ابتدا ہوئی اور جیسے زبور اکاسی کی گیارویں اور بارویں اعتمالی خیب پر میرے لوگوں نے میری نہ سنی پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے مشوروں پر چلیں ان کا یہ قدم ان کے لیے مذر ثابت ہوا اور ان کی نافرمانی دے کر خدا نے ان سے کنارہ کر لیا بہت صدیوں بعد اسرائیلیوں کی یہی خودسری اور بے ایمانی دے کر مسیح کو یرشلم پر رون آیا تھا ہمارے لیے غم کی سب سے بڑی بات یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کوتاہی کی ہو اور خدا کی بہترین مرضی پوری کرنے کے مواقع کھوئے ہوں خدا کی آواز کو نظر انداز کرنے کے باعث ہم خوشی اور کامیابی کی کتنے مواقع کھو دیتے ہیں متی کنجل اس کے ساتھویں باب کی چھبیسویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی ماند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہماری رہنمائی کے لیے ہے وہ یہ خداوند اور اس کے کلام کو نظر انداز کرنے سے ہم اپنے آپ ہی کو برباد کرتے ہیں جبکہ اس کو قبول کر لینے سے ہمیشہ ہی ہماری بھلائی اور سرفراسی ہوتی ہے خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے آمین موسیقی